السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللہُمْ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا أَمَّا قَالَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُ إِلَى صُغَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةِ اِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ محترم سامعین گرامِ قدر علماء و مشاعر اور عزیز و قدر طلبہ یہ بات اچھی طرح ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اور ناکامی کا دار و مدار وہ نفس پر ہے اگر اصلاح نفس ہو جائے تذکیہ نفس ہو جائے تو یقیناً وہ سعادت مند ہے کامیاب ہے مبارک ہے اور اگر اس کی اندر کی اصلاح نہ ہو سکے اس کا دل خوبصورت نہ بن سکے اور اس کا دل قلبِ سلیم نہ بن سکے تو پھر اس کی بدبختی اور شقاوت اور ناکامی یہ اس کے لئے مقدر ہے اس لئے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے جو انسانی جسم ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے اور کچھ بیماریاں بہت ہوتی ہیں اور بہت نقصانتے ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ہلکی ہوتی ہیں اسی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے اور بات اس کی بیماریاں وہ بڑی پہلک ہوتی ہیں اور بڑی قاتل ہوتی ہیں اور بات بیماریاں ان سے بھلکی ہوتی ہیں اب ہر شخص یہ تو سمجھتا ہے کہ جسم بیمار ہو جاتا ہے اس کی فکر کرتا ہے اس کا پھر علاج کرتا ہے اور اس کا کوئی عزیز ہو بیٹا ہو وہ بیمار ہو جائے اس کو لے کر بھاگتا ہے ڈاکٹروں کے پاس اور روحانی معالجین کے پاس یعنی پڑی فکر ہوتی ہے اس کو لیکن اس کو نہ خود بتا چکتے کہ میرا دل بیمار ہے اور نہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے میرے اولاد ہے خاندان ہے وہ بیمار ہے اور اس کا بھی علاج میں کروں حالانکہ دل کی بیماری یہ بہت ہلکی چیز ہے جسم کی بیماری جسم کی بیماری یہ بہت ہلکی چیز ہے دل کی بیماری کے مقابلہ دل کی بیماری یہ بڑی خطرناب اور جسم کی بیماری وہ سخت سے سخت کیوں نہ ہوئی تو وہ اس کے مقابلے میں ہلکی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی بیمار سخت سے سخت بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کی انتہا کیا ہوگی کہ آدمی فوت ہو جائے یعنی زندگی ختم ہو جائے بڑی سے بڑی بیماری یہی ہوگی نا کہ انسان مر جائے وہ فوت ہو جائے اس سے اور زیادہ تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے بیمار ہے آخر کار فوت ہویا تو فوت ہر ایک میں ہونا ہے یہ زندگی تو ختم ہونی ہے بلکہ کئی دفعہ موت اس کے لیے ایک راحت بن جاتی ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے اور موت سے وہ اس کو وہ تکلیف اور شدت وہ اس کی ختم ہو جائے تو موت تو آنی ہی آنی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی دل کا بیمار اور وہ بیماری اس کو لے بیٹھے اس دل کی بیماری میں اگر اس کو زندگی کی موت آ جاتی ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدھاب میں چلا جاتا ہے بدمصیب ہے وہ شخص جو دل کا بیمار اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو قلب سلیم رکھتا اور اس کا ذکر قرآن مجید نے ایسے اس لوں میں کیا ہے کہ آپ ان آیات پر اگر آپ غور فرمائیں تو پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر بڑی سے بڑی بات بیان کرنے کے لیے بھی اللہ حضور جلال نے اکٹھی ایک جگہ پر دس قسمیں نہیں اٹھائیں دس قسمیں ایک ہی جگہ پر اللہ حضور جلال نے اپنی حصبت بھی بیان کی ہے اور اللہ حضور جلال نے اپنے صفات بھی بیان کی ہے اپنی توحید بھی بیان کی ہے اور اپنی مخلوقات کے اجائبات بھی بیان کی ہے بہت سارے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بھی بیان کی ہے کہ انسان خسارے میں ہے لیکن ایک ہی قسم اٹھائی والعاصر ایک ہی قسم اٹھائی چند قسمیں اٹھائی اور آگے یہ بتا دیا لَقَدْ خَلَقْ لَلْإِنسَان فِي أَحْسَنِ حَقْوِي لیکن جب یہ تذکیہ نفس اور اصلاح نفس اور فساد نفس کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دس قسمیں اٹھائیں شاید میرے جیسے آپ جیسے کمزور لوگوں کیلئے اول تو اللہ تعالیٰ کو بات کرتے ہوئے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ خالق ہے مالک ہے اس کو اپنی بات کا اعتبار اور اعتماد قائم کرنے کے لئے جو میں بات کر رہا وہ سچی بات ہے ورہا خالق اور مالک کے اس کو کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی لیکن ہم لوگ جب یہ غافر ہیں اور ناعش ناعر ہیں اللہ تعالیٰ کی عزمت سے تو اس لئے ہم جیسے کو وہ اور زیادہ یقین اور پختگی ہمارے دماغوں میں ڈالنے کے لئے اللہ حضور جلال قرآن مجید میں قسمیں اٹھاتے اور حقائق کو واضح کرنے کے لئے اور ان کی مثال سامنے رکھنے کے لئے پریکٹیکل سامنے رکھنے کے لئے اللہ حضور جلال قسمیں اٹھاتے ہیں کئی مقاصد تو اللہ تعالی نے پوری دس قسمیں اٹھا کر کہا ہے وَالشمسی وَزُرْحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَا دس قسمیں اٹھائیں اور پھر کہا قَدْ اَفْلَحَا مَنْ سَكَّا وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسَّا اسے آپ آسانی سے اردادہ لگا سکتے ہیں کہ دل کی اصلاح کی کتنی ضرورت دل کو صاف کرنے کی کتنی ضرورت اور دل کی بیماریوں پر توجہ دینے کی کتنی ضرورت ہے اور ان کو دور کرنے کی کتنی ضرورت ہے اسی طرح جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم سب کے باڑوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں ناخوں تک اس کی نظر بھی اس کا کان بھی اس کی فکر سوچ بھی اس کی ہاتھوں کی حلقت بھی اس کے پاؤں کی حلقت بھی ہر چیز اس کی فاسد ہو جاتی برباد ہو جاتی ہے اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ دیکھنے میں تابرست ہے سہت پانتا ہے ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے ہے جی اس نے شیمپو لگائی ہے اس نے بڑی باہر سے قیمتی قیمتی اس نے خوشبو مگا کر لگوائی ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے لجس گدہ انسان بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے دیکھنے میں بہت حصورت ظاہر بہت بڑا لیکن اس کا اندر پنید اندر بیمار نابع کے حصورت تو یہ دل کی اصلاح اس کی جتنی ضغورت ہے باطن سے بھی زیادہ یہ اس پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھ چاہیے جو ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى سبح و اللہ کی نظر تمہارے شکلوں صورتوں پر نہیں ہوتی تمہارے مال اور دولت کی قسرت پر نہیں ہوتی اللہ نے تمہارا ایک میار بنانا ہے نا ان سے درجے کا اچھا انسان خوبصورت انسان کامیاب انسان تو آپ کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اپنی محبت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو محکو بناتا ہے نا جی اور یہ بہت بڑا درس ہے کہ جو خالق ہے خالق اللہ حضور جلال ہے مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ساری نعمتیں دیں تو ہوں کیا چاہتے ہیں کہ بندے سے محبت کریں بندے کو اپنا معبوب بنا لیں اللہ محبت سب سے بڑا شرف انسان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن اب اللہ نے اپنی محبت کے لیے جو جنہ ہے تو کیا دیکھنا ہے ہم بھی اگر کسی سے محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کھاتا بیتا ہو اس کے اخلاق اچھے ہو اور ظاہری خوبصورت ہو اور اس کی یہ صفات ہو یہ صفات ہو تو ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ایک انسان کا محبت کا میار لیکن اللہ کا محبت کا میار کیا ہے تو اللہ تعالی محبت کے لیے اس انسان کو چننے کے لیے اپنا مغضور بنانے کے لیے اس کی شکل نہیں دے دے اس لیے کہ شکل تو اللہ نے بنائی وہ تو اس نے خود بنائی اور نہ ہی اس کی مال اور دولت کی کسرت دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے اس لیے بھی اللہ تعالی اس سے محبت نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے مال کس نے دیا ہی بھی اللہ نے دیا سیدنا بیلال رضی اللہ کی کوئی شکل دیکھ کر اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا اور اتنا محبوب بنایا اتنا محبوب بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بلال تو عمل کیا کرتے ہو کہ میں جب بھی جنت میں گیا جب بھی میں نے جنت دیکھی اب یہ جب بھی کا نے کئی دفعہ جنت دیکھی ایک تو بیراج کی رات بھی دیکھی اور پھر خواب کے سریعے بھی دیکھی حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویہ ہوا تھا فرشتہ آئے مجھے لے گئے اور مجھے جنت کے مناظر دیکھائے تو آپ نے صرف ایک دفعہ ہی جنت نہیں دیکھی آپ نے بار بار اللہ نے آپ کو جنت دیکھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے پوچھا کہ بلال میں جب بھی گیا ہوں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو وہاں میں نے آپ کے جلنے کی آٹھ وہاں میں کرتے ہو اتنا اللہ کا قرب اتنی اللہ کی محبت کہ جب میں جنت میں گیا تو آپ کے چلنے کی آواز اپنے آگے سنی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے جو عمل بتلایا آپ رات کو یاد ہوگا یاد نہیں ہے تو سن لیں انہوں نے دو عمل بتائے تھے کتنے بتائے دو عمل بتائے ایک عمل انہوں نے کہا کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں جب میرا وضو ختم ہوتا ہے تو میں اسی وقت وضو کر لیتا ہوں ایک عمل یہ تھا اور دوسرا کہ جب وضو کرتا ہوں تو دو وقت نماز پڑھ لیتا ہوں تو امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ جب بے وضو ہوتا ہوں تو میں وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت جس کو طیعت الوضو کہتے ہیں دو رکعت نماز اللہ کر لیتا ہوں تو اللہ حضو جلال کسی بندے کو چھوٹتے ہیں اور نظر محبت ڈالتے ہیں تو وہ شکل وَلَاكِ يَنزُرُ إِلَىٰ قُلُومِكُمْ وَأَمْحَالِكُمْ اللہ حضو جلال دل کو دیکھتے کہ دل کیسا ہے دل کتنا پاکیزہ ہے کتنا صاف سترہ ہے کتنا صحیح سلامت ہے اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل کیسا ہے پھر اللہ حضو جلال اپنی محبت اور اپنا چناؤ اور اپنا تعلق اور پر اس بندے کو نصیب فرما دیتے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی نظر یا ہم جو کسی کو دیکھتے ہیں یا لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمارا چہرہ دیکھتے ہیں اور لباس دیکھتے پہلے لباس پر پڑتی ہے اور ہم اس کا چہرہ لباس دیکھ سمجھتے ہیں کہ اچھا سجھا ہوا سمجھ دار بڑا لکھا انسان ہے اس سے ایک اندازہ سا ہوتا ہے تو چونکہ بندے ہمارا چہرہ پہلے دیکھتے ہیں جب آپ کمرے سے نکلتے ہیں تو آپ سب سے جاتا آئینہ کے سامنے کس چیز کو سمجھ دیکھتے ہیں جی چہرہ دیکھتے ہیں اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ کچھ چیز نہ لگی ہو بال سیدھے ہو بکھرے نکھرے نا ہو اور کئی ہمارے آپ شکیرت کہہ لیں سٹورنٹ کہہ لیں وہ انہوں نے دروازے کے ساتھ لٹکایا باتا ہے شیشہ بھی اور یہ کنگا بھی کہ وہی کبرے سے نکلیں جب نکلیں تو بہلے ایک تفا دیکھ لیں اور اپنے بالوں کو سیدھا سیدھا کر لیں کیوں کہ نکلیں کہ جو دیکھے گا پہلے چیرے دیکھے کپڑے اس طریقر میں جو دیکھے گا پہلے چیرہ دیکھے گا کپڑے دیکھے اس لئے ہم اپنے چیرے کو خوبصورت بناتے ہیں اور کئی کچھ لگاتے ہیں تو اللہ جس چیز کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جہاں اللہ کی نظر ہے تو اس کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے نہیں جہاں بنتوں کی نظر ہے وہ خوبصورت اللہ کے اگر ایک کو آپ نہ بھی پسند آئے تو وہ کیا کر لے گا کیا ہوئے اگر ایک آدمی وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس نے کوئی چیرہ بنی تو ہے یا اس نے کو کریم نہیں لگائی تو نہ بھی اس کو پسند آئے تو کیا کر لے لیکن اللہ کی پسند وہ تو انسان کی زندگی اور موت کا مسئل ہے اس کی ہلاکت اور نجات کا مسئل ہے اس کی ناکامی اور کامیابی کا میار ہے کہ اللہ نے دیکھا ہے دل اور اللہ کو پسند آیا ہے یا نہیں آیا ہے اللہ حضرت جلال نے عمل دیکھا ہے اس کو پسند آیا ہے کہ نہیں آیا اگر ہمارا دل اللہ کو پسند نہ آئے تو اس سے بڑی تباہی اور بربادی کوئی نہیں اور اگر ہمارا دل اللہ نے دیکھا اور اللہ کو پسند آگیا تو اس سے بڑی سعاد برکت اور کامیابی کوئی نہیں اس لیے میں تمام سامعین اور ناظرین سے یہ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ دل کی اصلاح یہ سب سے پہنا فرد ہے اور تذکیہ نفس یہ کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے اس لیے ظاہر سے ہر جیس سے زیادہ اس کی طرف میں توجہ دینی چاہیے اب ہم ذرا اسی موضوع کے دوسرے حصے کی طرف لوٹتے ہیں کہ جسم کی بیماریاں تو ہم جانتے ہیں دیو کی بیماریاں کونسی ہیں نفس کی بیماریاں کونسی ہیں اور پھر وہ بیماریوں کا علاج کیسے ہے ہمیں پتا ہوگا کہ بیمار ہے تو کہ تو ہی پھائے گا ناکہ اگر ہم سمجھتے ہیں جی میں تعدل سوں تو میں اور آپ تو وہی کیوں کہیں تو کیا کوئی بیماری ہے بھی جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے اور وہ کیا ہیں تاکہ ہم پھر اس کا علاج کریں اور جب علاج ہو جائے تو پھر اس کی علامت اور اس کے اثرات زندگی کے اوپر کیا ہوتے ہیں یہ تین چیزیں میں انشاءاللہ اختصار سے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دل کی بیماریاں کیا ہے جسم کی بیماریوں کا سبھ کو بتا ہے ہر شخص کو بتا مخاب ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے جگر خراب ہو جاتا ہے زخم آ جاتا ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہر شخص اس کو پہچانتا ہے تو یاد رکھئے کہ دل کی بیماریاں بھی ہیں اور علباء نے اس کے اوپر کتابیں ملکھیں مزامین لکھیں یہ نہیں کہ صرف اس کو مجھ پر چھوڑ دی ہیں اس پر انہوں نے کتابیں لکھی اور اگر ہو سکے تو کوئی ایک صفحے پر یہ دل کی بیماریوں کی فرس لکھ کر بھی لٹکا دی جائے امام ابن قیم رحمہ اللہ امام ابن تیمی رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں دل کی بیماریوں کا بہت ذکر کرتے ایک بیماری تو آپ سب کے سامنے ہے جب آپ قرآن دوسرے رکوم ہیں اللہ حضور جلال نے ذکر کیا فی قلوب مرد فزاد اللہ مرد ان کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے منافقین کے بارے کہ نفاق کی بیماری نفاق کی بیماری اور یہ ایسی بیماری ہے یہ کفر بھی اگر سے بیماری ہے لیکن نفاق ایسی بیماری ہے جو دیکھنے میں صحت اور حقیقت میں بیماری اور یہ بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہوتی کیوں کہ دیکھنے میں انسان لگتا ہے جی صحیح ہے صحیح ہے اور اندر سے اس کو بیماری کھائے جا رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی چل بھی رہا ہے اور سارے کام بھی کر رہا ہے اور دو منٹ کے بعد یہ ختم ہو یہ جو چھوپی ہوئی خوبیہ بیماری ہے یہ ظاہر بیماری اسے زیادہ خطرناک ہوتا اس لیے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ اس کو زید سمجھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ کیا ہوتی ہے بیماری ہوتی اب یہ جو منافقین ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم امن ہیں ہمارے کوئی بیماری نہیں بلکہ صحیح ایمان ہے ہمارے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَوَا هُمْ بِعُمِنِ یہ کہتے ہیں ہم تو آخرت کو مانتے ہم تو صحیح مانتے ہمارا دل صحیح مانتے تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں یہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مَنِنَ ہیں ان کے دلوں کو میں دیکھتا ہوں یہ تو بیمار تو یہ نفام کی بیمار اسی طرح اور کون کون سی بیماریاں ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہمارے اندر ہیں یاد نہیں ہے اگر نہیں ہے آپ کا قلب وہ کیا ہے قلب سلیم ہے سلیم کہ ہر قسم کی بیماریوں سے آفات سے محفوظ ہے اور نجات بھی کس کو ملے گی اِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهَ بِقَلْبِ سلیم جو شخص اللہ کے پاس آیا اور قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں موت آئے تو اس کا قلب دل سلیم ہو یعنی سلیما من الامراض والآفات ہر قسم کی آفتوں سے بیماریوں سے وہ صحیح سلاح دی قلب سلیم ہو تو جو بیماریاں ہیں آم مشہور مشہور کو میں ذکر کر دیتا ہوں دیکھئے کفر یہ پہن بڑی بیماری اور یہ ایک واضح بیماری ہے اس سے بڑی بیماری کیا ہے کہ جس خالق مالک نے پیدا کیا کیا انسان تھا اس کا حجور کہاں تھا اس خالق نے اس کو ایک چھوڑنے سے جرسومے سے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں رحم میں اس کو وہ ساری ضروریات اس کو بہیا کی اور یہ پورا ایک انسان بنا اس کی خوراق کا بدور کیا پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا زندگی میں اس کو نکالا اور پھر اس وقت جیسے جیسے اس کی ضروریات تھی اس کی جسم کی کمزوری کے ساتھ ساتھ وہ بزا کا بندور کیا اور پھر یہ چلتا ہے پھرتا ہے پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو جب اس کو دھوڑی سی عقل آتی ہے دھوڑی سی سوچ آتی ہے تو کہتے ہیں کون ہے خود میں تو خود ہی پیدا ہوگیا پھر یہ کہتا ہے کون ہے مجھے جو پارنے کے بعد زدہ کرنے ہونا پھر یہ اللہ سے جب نگا جاتا جس نے پیدا کیا جس نے زمان دی جس نے قوت گویائی دی تجھے بول نہ دی ساری نعمت تجھے دی زبان تجھے دی تو اب یہ اللہ سے جگر کہ میں نے پیدا کیا ہے کوئی تو نے پیدا نہیں کیا کون ہے اللہ کو پیشان دے یہ کتنی بڑی بیماری ہے کفر انکار کرتے ہیں آپ نے خالق اور مالک کا اس کی نعمتوں کا اور یہ کفر ایک بیماری ہے بہت بڑی بیماری اور بڑی بہت بیماری اسی طرح نفاق وہ میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ کہنا کچھ اور دل میں مجھ یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کس سطح کی بیماری ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اللہ سے محبت کا وفاد داری کا اللہ کے حسول سے قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر قربان ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں حرمت حسول پر زبان سے کٹ مرنے کے لئے ہم تیار ہوتے ہیں ہمارے دعوے کتنے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین کامل ہے اور دین وہ ہمارا ثابتہ زندگی ہے اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت حق اور سچ اس سے بڑی سچائی کو ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کلوار نہیں جلدت کیوں یہ مسلمانی کہتے ہیں یہ نفاق نہیں تو کہ اللہ کی آیات پر شک ہے انکار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قروعہ میں برکت ہوتی ہے سچ بڑھنے سے اور اس چیز کا عیب واضح کرنے سے جو چیز آپ بیش رہے ہیں جو چیز آپ بیش رہے ہیں اس میں اگر نقص ہے تو کیا کرو وہ نقص گاہ کو خریدنے والے کو بتاؤ اس کے مطابق ریٹ بنے کہ بھئی اتنا اس کے اندر نقص ہے اب رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم بیش نیوالی جیز کا نقص بتا دوگے اور سچ بولوگے تو برکت ہوگی آپ کا کرو پہ چلے اور اگر ان قطع اگر اس کو جھباؤ گے نقص کو جھباؤ گے اور جھوڑ بھٹ ہوگے تو محق برکت اللہ تو پھر برکت نہیں ہوگی اس کو نہ ہوتھ نہیں تو آج مجھے کوئی تاجر بتائیں نا آپ جو ما شاء اللہ مسلمان تجارت کر رہے اور دل بھی بڑا پکا ایمان والا ہے نفاق نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح تجارت کروں گا تو اس کے اندر برکت ہوگی کوئی آپ نام لے سکتے ہیں اس مان اللہ ما شاء اللہ کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جس قردان یہ خوبی دیا ہے کہ وہ بتایا کہ میری گاڑی میں یہ نقص ہے اس لیے میں اس کا ریٹ کام کر لے دوں ہمیں شرم آتی ہے مثال دیرتے ہوئے غیر مسلم کوئی کافروں کی کہ انہوں نے جو گاڑی بیچنے کے لیے لگائی ہوتی ہے ساتھ انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ جی اس کا ریٹ اس لیے میں کام کر رہا ہوں کہ اس میں فلا نقص بھی ہے وہ آپ سے اکروا لگاتے ہیں اور ہم چھپا لیتے ہیں ہمیں سمجھنے کی یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے دل کی بیماری کیا ہے اب ہمارے دل کی بیماری نفاق ہمارا اللہ کی تبدیل پر ایمان ہے نجی پختہ ایمان ہے ہمارے دل میں جو اللہ نے میرے لئے لکھا ہے وہ اللہ مجھے عطا کرے جتنا لکھا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اس میں روح دیتا ہے پھر وہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی حرکت شروع ہو جاتی ہے زندگی شروع جاتی ہے تو اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے اس کی کتنی دولت اس کو ملے گی کہ اللہ فرشتہ کو بیز کر لکھ دے اب اگر دکان پہ ہے کوئی ہمارا مسلمان بھائی اور اس کا تقدیر پر ایمان ہے کہ جو لقمہ اور پیسہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ کسی کے پاس جا نہیں سکتا اور جو نہیں لکھا وہ میرے پاس آ نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان کیوں نہیں اللہ کی تقدیر پر ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے اچھا اب یہ دکھان پر گٹ ہے اس کی آزمیش کے لیے تو یہ ادھر سے آزار ہوئی اب اس کا یہ امتحان ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے یہ جو زبان سے کہتا تھا اور دل کے اندر ہے ان دونوں نے تضا دے دل سے کہتا تھا جی وہ بنایا ہو ہے نا ایمان مفصلہ اور ایمان مسمر کئی لوگ بنا دے دے اس نے یہ کرواتے تھے آمدت باللہ و بصفات اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بالقدری اللہ کی تقدیر پر میرا ایمان ہے یہ ایک زبان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی تقدیر پر ایمان اب ازان ہو گئی اب یہ دیکھ رہا تھا کہ واقعتاً ایمان ہے تو اگر یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آگی ہے یہ ازان ہماری مسلمانوں کی وہ پوری خوبصورت دعوت ہے جو کسی اور کے نصیب میں نہ آسکتا آپ کبھی اس کے اوپر غور کیا تھے کئی لوگ تھے وہ ان کی نماز کی دعوت کیا تھی کہ وہ ٹین ٹین گھڑی بچ دی اس سے کیا سمجھ جاتی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ آگ زلا دیتے کہ ہماری عبادت کا وقت ہوئی اور کچھ آواز نکار دیتے تھے موں سے کہ ہماری عبادت کا وقت آگئی خوش قسمت ہیں ہم کتنے مبارک ہیں یہاں پہ کہ ہماری عبادت کے وقت جو انفاظ بڑھنے تھے وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ اور اور پھر آگئی حیر الصلا حیر الفلا صرف مؤذن ہی نہیں بولتا یہ جو دکان پہ بیٹھا ہے نا مؤذن نہیں آذان سنی اس نے اس کو بھی بولنے کا حکم ہے کہ تو بھی ساتھ ہو کیوں آذان کا جواب آپ لوگ دیتے ہیں کیوں دیتے ہر مسلمان کو حکم اذا سمیت المؤذن فقول مسلم یقور بال آئمہ نے تو اس کی اتنی تاقید کیے ہے اتنی سختی کے ساتھ اس حکم پر عمل کا فتوہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے نا آپ نماز میں ہیں اور آپ نے آذان سنی تو آپ ساتھ جواب دیں یہ امام ابن حسن رحمہ اللہ ان کا یہ موقف ہے اگر جمہور جو علماء ہیں اکثر علماء وہ اس فتوے کو قبول نہیں کرتے لیکن میں صرف آپ کو اس کی اہمیت اور تاقید بتانے کی لئے کہ معزن نہیں کہے یہ کلمات بولے اور ہر مسلمان بولے دکان پہ بیٹھا ہے وہ بھی بول اب یہ دکان پہ بیٹھا زبان سے کہہ رہا ہے موزن کہتا ہے اللہ اللہ موزن کہتا ہے حیر الصلا یہ بھی کہتا ہے حیر الصلا حیر الفنا کامیہ بھی یہ ہے کامیہ بھی یہ ہے اور جب دیکھا اس نے گاک آئے ہوئے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے اب اس نے یہ سوچا کہ میں اگر کام بد کر کے نماز پڑھنے کیلئے چلا گیا تو یہ گاک کہیں اور شام کو جب پیسے گرنے کا وقت ہوگا تو یہ تو کم ہو جائیں تو کیا اس کا تقدیر پر ایمان ہے اگر اس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ایمان بالقدر تو یہ کہتا کہ جو میرا ہے وہ میرے پاس آ کر رہے گا جو میرا نہیں ہے یہ کسی اور دکھان میں جا کر رہے اور میں نے اب آواز سننی ہے اور زبان سے میں نے بھی اقرار کر دیا ہے یہ سن کر کام بند کرتا ہے اور چلا جاتا ہے جو اللہ نے مجھے دینا ہے وہ اللہ ضرور مجھے اطا کرے گا تو اس کے اندر نفاق نہیں ہے یہ سچا ایمان ہے جو زبان سے بولتا ہے وہ اس کے در کے اندر بھی موجود ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری بڑی مہد بیماری وہ نفاق ہے یہ ہم اپنے ہر عمل سے دیکھ سکتے ہیں نفاق کی علامتیں اور نفاق کی بیماری جھوٹ بولتا علامت کسی سے موضہ کرتا اس کو توڑ دیتا ہے اور جب جھگڑا ہوتا ہے یہ جھگڑا ہو سکتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے فجر یہ برے الفاظ بولتا ہے یہ سبھ نے روزہ رکھا ہو ہے میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولتا فجر یعنی یہ گندی گندی اور بری گھاریاں اور گندی گھاریاں نکالتے جب کسی سے جگڑا ہو جاتا آپ نے کبھی دو نمازی اور دو داڑی والے غصے میں رکھتے ہو دیکھے ہوں اور دوسرے کو گندی گھاریاں میں نکالتے ہوں زندگی میں کبھی دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ماشاء اللہ اچھی بات نہیں اگر دیکھا دیکھا کیسے لگتے ہیں ہراغ خوب ہمارے ایک چھوٹا سواب کا مشہور ہے کہ دو بابے لڑ پڑے اچھا مسجدوں میں لڑائی جو ہوتی ہے نا جی دو بابوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی آزان سے لڑتے کہتا ہے میں نے آزان کہنی دوسرا کہتا ہے میں نہیں یا پھر لڑتے ہیں کسی کی ٹوپی رکھ دی ہے دوسرے نے آکر ٹوپی اٹھا دی اس کا رمال اٹھا دی پھر وہ لڑائی شروع جاتی ہو تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی جس طرح وہ کہتے لیکل نمس دل بابانی کہ ہر مسجد میں دو بابے ہوتے تو وہ مسجد میں لڑنے لگے ایک آدمی نے کہا وہ مسجد میں ایک دوسرے کو گھنٹی گھنیاں دے رہے تو آپ مسجد کے اندر گھنٹی 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 لڑنا باہر چلے تو وہ آگے سے ماشاءاللہ فرمانے لگے کہ لڑائی تو ہماری مسجد میں ہو رہی تو گھنٹی آپ باہر جا کر دیں گھنٹی دیں یہ ہے اذا خاص اما فجر کہ ٹھیک ہے نواز بھی ہو جاتی ہے جگڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بھی کوئی آداب ہوتا ہے اس کا بھی کوئی اخلاق ہوتا ہے ایک مومنٹ تو نفاق یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اسی طرح شنک شنک ریم جسے کہتے ہیں یہ دل کی بیماری ہے اور میں اس کی تفزیر میں نہیں جاتا وقت کم ہے اللہ اکبر یہ دور ایسا ہے کہ ہماری ناؤزوانوں میں عام لوگوں میں علم نہ ہونے کی وجہ سے میں تو یہ کہوں گا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح صوب اور رفاقت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے آز کے دور کے مسلمانوں کے دلوں میں بڑے شکوک اور شکوہات پیدا ہو گئے قرآن اور زنت کی صداقت پر قرآن مجید کی آیات سنائیں آپ دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں قَالَ رسول اللہ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا صادق و امین مانے جو نبوت سے پہلے بھی سچے اور نبوت کے بعد تو ان کی ہر بات وہ اللہ کی بات ہے لا یخد من اللہ حق ہم ان کی باتوں کو دولے اپنی عقل پر اور اپنے دل کی سمجھ پر تولے کہ آپ نے یہ کہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ یہ فرما ہے تو کیسے ہو سکتا ہے سید خاری کی حدیث ہے اور دن ماننے کے لئے تھی آر نہیں کچھ منکرین حدیث ہیں ان کے اپنے شروعات موجزات کے منکر کہ موجزات کیسے ہو سکتا ہے موجزات جس کو ہم خارق عادت کہتے ہیں وہ خلاف عقل نہیں ہوتا خارق عادت ضرور ہوتا ہے جو عام عادت سے اور عام معمول سے ہٹ کر وہ موجزہ ہوتا ہے لیکن عقل کے خلاف نہیں ہوتا ہے اگر عقل صحیح بیمار نہ جتنے موجزات ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا جس طرح عام انسان پیدا ہوتا ہے اس طرح پیدا کیا نہیں تو کیا ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ساٹھ ہاتھ ستونہ زیران ساٹھ ہاتھ کا ایک ڈھانچہ بنائیں اور آزا بنائیں خوبصورت آزا بنائیں اور پھر اس کے اندر روح ہوتی اور ستونہ زیران کہ جس انسان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی وہ اٹھ کر چلتا پھرتا وہ شروع ہوئے اور پھر اکیلا تھا تو اللہ نے جوڑا بنانا تھا تو اللہ جلال نے اسے کے جسم سے اللہ جلال نے ان کا جوڑا سیدہ خواہ کو پیدا کر دی یہ چیز خارق عادت تو شاید یعنی ہماری جو عادت ہیں ہمارے ہاتھ پہلے نیا بیوی ہیں اور پھر نو ماہ میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کی بلادت ہوتی ہے پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے پھر یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے نہیں 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 ایسے نہیں وہاں پہلے پتر تھے پہلے وہ کچھ اور چیز تھی وہ پھر ایسا بنتے بنتے یہ پھر انسان بننے شروع ہو گئے کہاں سے آدم ہے کہاں سے آب ہے اور کہاں سے عیسی علیہ اسلام کو اللہ تعالی نے بغیر خامد کے پیدا کر دیا سیدہ مریم وہ بچہ کی ولاد وہ بچے کو لے کر آئی اور مقیقہ نے کہاں کہاں یہ کہاں سے لے آئی تیری تو شاہدی کوئی نہیں خامد کوئی تو اللہ حضور جلال نے قرآن مجید میں یہ بسانے دی کہ اگر تم آدم اسلام کو مانتے ہو تو حضرت عیسی کو بھی مانو یہ صرف اقلی ڈھکاؤں اسلام سے قرآن اور سنت کے اوپر فقوق اور فقہات یہ دل کی بیماری ہے یہ دل کی بیماری ہے ہمیں یقین نہ آئے کہ عمال کا بزن ہوگا ہم کہتے کیسے ہوگا بزن کیسے بزن ہو ہمیں یقین نہ آئے کہ قیامت کے دن قرآن مجید بولے گا اب ہم پڑھتے ہیں قرآن بولتے ہیں قیامت کے دن بولے اللہ سے جھگڑے گا اللہ سے جھگڑے گا قرآن مجید روزہ یہ بولت ہے لیکن قیامت کے دن روزہ کیا کہے روزہ بولے ہمارا ان چیزوں پر یقین ہے یا نہیں ہے تو قرآن مجید کی ہر آیت پر یقین ہمارے عقل میں آئے یا نہ ہم کہیں سمینا واتانا آمن وصدقنا یہ مومن کا گام ہے اور ہر حدیث صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی جس کو مہدسین نے صحیح اپنی عقل کو سامنے نہ رائے کریں کہ جی میں پہلے عقل سے پوچھوں اس کو مانتی ہے یہ نہیں مانتی میں پہلے اپنے مولد صاحب سے پوچھوں میں پہلے اپنے امام سے پوچھوں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث تو ہے بخاری کی ہے تو اس کو میں مانو کی نا مانو میں ماننی ہے کہ نہیں ماننی ہے یہ شک اور نفاق اور تردد کی یہ بیماری دلوں کے اندر اتنی مضبوط ہے کہ آپ حدیث سناتے جائیں ماننے کے لئے تیار کہتے ہیں جب ہم پوچھیں گے رسول اللہ کی بات ماننے کے لئے کسی سے پوچھیں اس کی صرف ایک مثال دیکھ میں آگے چلتا ہوں اگر آپ انشاءاللہ واضح ہو جائے گی اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ جب بھی سنیں کہ اللہ نے فرما ہے اور جب بھی سنیں کہ رسول اللہ نے فرما ہے اسی وقت کہیں سمینا وحتانا آپ نے فرما ہے ہم مان نہیں یہ نہیں کہ ہم پہلے دی ہمیں ٹائم دو کہ ہم غور کریں اللہ کے بدون ٹائم لیا جاتا ہے کسی انسان کی بات پر کوئی آپ کا ساتھی آپ کوئی آ کر کام کہتا ہے آپ کہتے کہ میں سوچ لوں گھور کر ہوں کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں آپ کی بات مان سکتا ہوں یا نہیں مان سکتا ہوں انسان کی بات پر آپ ٹائم لے سکتے ہیں اللہ کی بات پر آپ نے ٹائم لینا کہ میں سوچتا ہوں جی اور رسول اللہ کی بات پر آپ نے ٹائم لینا کہ مجھے ذرا غور فقر کرنے کے لیے جب رسول اللہ نے میراج اور عسرہ بیت المقدس اور فراث مانوں کی اور آپ نے بتایا تو مفار تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی نا اس لیے کی عقل نہیں مارتی تھی لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشت میں تھے بیت الحرام میں آپ بیٹھے ہیں بوچا گزرا ہے کہتے خیر ہے کوئی نئی بات آگی اس نے تو رضاق کی کہ کوئی نئی بات آگی ہے بیٹھے ہو سوچ رہے ہو آپ نے فرم ہے ہاں کیا نئی بات ہے کہ رات میں بیت مقدس میں گیا ہوں اور آسمان پہ گیا ہوں تو اس نے کہا اچھا یہ نئی بات آپ کے پاس آئی ہے تو اگر میں لوگ کو بلا تو ان کو بھی یہ بات کہ آپ نے فرم ہے ہاں کھ اس نے تعلی بجائی اور سب کو اکٹھا کر کہ کہ بتاؤ آپ نے وہی بات بتا کہ میں نے ابھی رات بیت المقدس اور اسرام اور میراج میں اچھا ایک ہی رات میں آج ایک ہی رات وہ کوئی مزاق میں صرف جو ایک بات ارز کرنی ہے ابو جہر بڑا دل میں خوش ہوا وہ سیدنا ابو بکر کے پاس سکھا ابو بکر کے پاس سکھا کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اب آپ سننا کہ سوال کیسے بدلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات بیت المقدس گیا ہوں اور آسمانوں پہ گیا ہوں وہ کہنے لگ آسمانوں کی مسافت کا ہونے بھی نہیں پتا کبھی گئے نہیں تو بیت المقدس کا پتا ہے کہ مہینہ پورا جانے پہ لگتا ہے آنے پہ لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات سے ہی نہیں غلط ہے یہ دیر میں خوش ہوا کہ آج ابو بکر کو پھنسا لیے کیوں جی پھنسا لیے تو پھر اس نے نام لے دی اس نے کہا کہ آپ کے دوست ہیں ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر جواب کیا تھا کیوں نہیں یہ جواب کیوں بدلہ پہنے سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے تو جواب کھون تھا اب کیا ہے کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا تو پھر جواب کیا کہ لگے ہاں اگر انہوں نے کہا پھر صحیح پھر صحیح ہے میں تو آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ ساتھوں آسمان سے اوپر عرش پر اللہ حضور جلال سے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے خبریں لے کر جبرائیل محمد کے پاس آ جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ 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 ہے تو بھر صحیح آپ قار رسول اللہ ثابت کر دو صحیح بخاری کا اولاد دو اب صحیح بخاری کی حدیث بھی سنائیں دل میں بھی تردد ہی رہتا ہے جلل ہی رہتی ہے تکلیف ہی رہتی ہے مانے کہ نہ مانے فلائے مانے نہیں اس کو مانا ہے میرے نماز کا طریقہ میں اور طرح پڑھتا ہوں اب قار رسول اللہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے وہ شک اور وہ تردد اور وہ عدم یقین جو دل کی بیماری اور پھر اس کے اثرات پر زندگی پہ ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ تس حدیث نکال کر دکھا دیں کہ رسول اللہ کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ غور کرتے نہیں سوچتے نہیں پوچھتے نہیں پھران سے پوچھتے نہیں رسول اللہ کی بات ہو تو سمینا و آتانا کہنا چاہئے یا غور کرنا ہے سوچنا ہے غور کرنا ہے دیب کی بیماریوں میں بوکس مسلمان کے بارہ میں بوکس رب حسر نفر تحقیر اجب یہ ایسی بیماریاں ہیں اجب یہ اجب کی بیماری عام طور پر پتہ کل لوگوں میں ہوتی ہے یا تو مادداروں میں ہوتی ہے یا علماء میں ہوتی نیک لوگ میں ہوتی اجب وہ نیک آدمی سمجھتے جتنا میں نیک ہوگا یہ سارے سارے ایسی بیکاری ہیں میں بڑھ نہیں کوئی عالم ہے اللہ نے اس کو تھوڑ بہت علم دیا ہے وہ اپنے علم کے اوپر بڑھا ضرور اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی عالم ہوں باقی سارے کے سارے ایسی کتنی بڑی بیمار نیک لوگ اپنے آپ کو عالم لوگ اپنے آپ کو مال دار اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جتنا میں بڑا ہوں تو یہ سارے فقیر اور کام مال یہ کچھ نہیں اب اللہ کیا قدر کس کی ہے کیا بھئی اللہ کیا قدر کس کی تھی عجب کی بیماری حقیقت ہے ہمارے اچھے بلے ایک نوجوان ہے اور کچھ خطانہ کر لیا ہے علماء کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملا صفح میں نہیں بیٹھا اور کچھ چیز کی معلومات ہو گئی بولتا اچھا ہے اب کہتے ہیں شیخ ندیس کیا ہوتا ہے فلا آدمی جس نے پچاس سال صحیح مغاری پڑھائی ہے اور ساری زندگی اس کی قال نا قال رسول سناتے اس کی گزر گئی ہے اور یہ اٹھ کر کہتا ہے شیخ ندیس کیا ہوتا ہے مفتی کیا ہوتا ہے میری بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں یہی وہ ہے جو جبرائیل نے کروی بیا آیا ہے باقی سارے غلط ہیں جو میں بول رہا ہوں یہی صحیح ہے یہ وہ ہے تمادو تمادو اچھا یہ خود بیماری ہے اس کے بارہ میں رسول اللہ نے فرمایا مہد گات یہ برباد کرنے والی بیماری ہے اور یہ مفتی دل میں ہے وہ سمجھتا اپنے آپ کو یہ ہے کہ جتنا بڑا میس کالر ہوں جتنی لوگ میری بات سنتے ہیں شیخ ندیس کی تو بیس آدمی بات نہیں سنتے میں زیادہ عالم ہوں یہ زیادہ لیتا وہ مفتی بھی بن جاتا ہے مرشب مفتی بن جاتا ہے فتر دینے شروع کر دیتا ہے حرام کو حلال بنانا شروع کر دیتا ہے میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے آنکھوں سے دیکھے ایک تھوڑی سی چیزیں لے کر لیا تو کہنے لگا یہ آپ کیا ہے تو کہتے ہیں یہ میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے جو غلطیاں نکال لی ہیں وہ میں نے جمع کی ہیں اس کے اندر تو یہ ذرا آپ اس کو دیکھیں اس کی نظر سانی کریں تو میں اس ذرا علم کے بارہ میں پوزہ بھی آپ نے پڑھا کیا ہے مطالح میں نکالنے والا کون کیوں جی شیخ البانی رحمہ اللہ کی غلطی ابن باز نکال لیں تو ٹھیک ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کوئی خطہ شیخ البانی کہیں تو ٹھیک ہے شیخ محمد بن سال علی سیمین کی غلطی کوئی شیخ ابن باز کہیں تو سمجھ آتی ہے اور میں دکان پہ سودا بیشتے بیشتے اور چند اردو کی کتابیں پڑھ کر میں بھی غلطیاں نکال شروع کر ہوں اور فرست بنالوں تو اس کو بچھت اور تماد میاں پٹھو میں یہ وہ شیطانی صفت ہے میں والی تین الفاظ ہیں تین الفاظ وہ دل کی بیماری میں ہیں جو آپ سے میرے قیم رحمہ اللہ نے لکھے ہیں تین الفاظ ہیں تو میرے بھائی اور میرے بزرگ اور میرے اپنے عزیز ان سے بچنا آپ نے ان تین الفاظ سے ایک لفظ ہے انا انا نیت جسے کہتا میں ہمارے بلگ کو اس وقت انا نے برواد کیا ہر شخص کرتا ہی میں انا یہ کس نے کہا تھا انا کیوں نہیں ابلیس نے کہا اچھا انا اور دوسرا کیا لفظ ہے ان دی ان دی کہ میرے پاس جتنا الہ میرے پاس ہے جتنا مال میرے پاس ہے جتنی نیکی میرے پاس ہے جتنا تقوی میرے پاس ہے کس کے پاس ہے اس اندی کے لفظ کو یہ کس نے برباد کیا یہ کس کو برباد کیا اندی کے لفظ نے قابل اوندی تو علم اندی وہ کہنے لگا یہ جتنے خلانے ہیں یہ جتنے خلانے ہیں یہ تو میری صلاحیت تھی میرے پاس اندی میرے پاس علم تھا تجربہ تھا صلاحیت تھی میرے پاس اس لئے یہ دارت میرے پاس آئی اللہ کا عور ہے آپ کہتے ہیں اللہ نے دی ہے اللہ نے دی ہے اندی تو اندی کے لفظ نے قابل کو برباد کیا اور کیسا برباد کیا کہ اس کو اس کے خزانوں سمیت اس کے محلات سمیت اس کے سر پہ رکھ کر اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ نیچے دھنستہ ہی چلا جائے گا اور یہ ہے جس نے کہا تھا اور تیسرا لفظ کیا ہے آپ کو لفظ یاد نہیں ہے چلو یاد کر لو ایک انا اور ایک اندی اور تیسرا نہیں تیسرا ہے لی کیا ہے لی کہ میرے پاس یہ چیز ہے آپ کے پاس کہتے ہیں لی یہ کسے لفظ بولا تھا یہ لفظ بولا تھا فریعون لی ملک تو ایک فقیر آدمی کھڑاؤ کر آگیا تو بادشاہ وسالت دولت تکانے کاروبار یہ تو میرے پاس ہے یہ تو میرے لی یہ نہریں اور یہ بڑے بڑے باغ یہ سارے کے سارے میرے لی تو ان لفظوں سے بچے ہیں یہ رجب کی بیماری میعہ بیٹھو کی بیماری یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کہی ہارے میری تعریف کرے کیوں نہیں اور بڑا خوش ہو اس بات سے کہ میری تعریف کریں لوگ میری تعریف کریں اچھا کہ لوگ سارے میری تعریف کریں یہ عجب کی بیماری کی علامت ہے اسی طرح حسد ہے کینہ ہے بہت ہے اپنے بھائی سے نفرت ہے تحقیر ہے تحقیر وہ آپ نے حدیث سنیا بڑی مشہور حدیث ہے علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ایک شخص کو تین دن جنت کی مشارت دی تین دن آپ بیٹھے ہیں ایک شخص آ رہا ہے آپ فرماتے یہ جنت دن پھر آپ بیٹھے ہیں ایک شخص آ رہا تھا تو آپ نے فرمائی یہ جنت ہے تیسرے دن پھر کہا جنت کی عبداللہ بن عمر بن آس کیا نام ہے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چال پڑا کہ آدمی کون ہے اور تین دن مسلسل رسول اللہ نے اس کو جنت کی مشارت دی ہے تو وہ ان کے گھر چلے گئے کہنے لگے جی میں آپ کے پاس رہنا ہے میرے باپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے تو میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں نے کہا آؤ جی پتی جائے آؤ تشریف رکھیں تین دن رہے رات کو عبادت بھی دیکھی تحجد بھی روزہ بھی نفل اور بڑے نقی کے کام تیسے دن کے بعد سلام لیا اور چلنے لگے سلام لیا اور چلنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آئے تھے تو کوئی بات کوئی ضرورت کوئی چیز آپ نے ذکر نہیں کی انہوں نے کہا بس پیسے میں آیا تھا تو انہوں نے کہ نہیں بتائیں آپ کچھ ضرورت کو بات ہے کہنے لگے آپ کو رسول اللہ نے تین جنہ جنت کی بشارت دی تھی تو میں دیکھنے آیا تھا کہ پتہ نہیں کتنی عبادت ہو کتنی یہ تھا جب پڑھتا ہوگا کتنے نفر روزے رکھتا ہوگا کتنا قرآن پڑھتا ہوگا ہر وقت مسلح بیٹھا رہتا ہوگا اس لئے آپ نے جنت کی مشارت دی وہ کہنے لگے کہ آپ نے دیکھ تو لیا ہے کیا دیکھا آپ نے کہتے ہیں میں تو عام ہی دیکھا ہے بس نماز کے ٹائم آپ میرے ساتھ آجاتے ہیں واقع آپ رات کو سوئی رہتے ہیں تو نفر روزے کا بھی اعتمام کو نہیں کہ میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ نے دیکھا لیکن ایک بات میں آپ بتا دیتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارہ میں یہ میرے دل میں نہیں ہے میرا دل اس سے پاک ساتھ ہے یہ ہیں دل کی بیماریاں اور یہ دل کی بیماریاں اگر ہم نے نکال نہیں ہے تو یہ دل کی بیماریاں نکال کے مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کی مختلف مختلف طریق دل کی صفائی کے لئے کہتے ہیں یہ کئی طریقے ہیں کوئی یوگا کے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں کوئی عیسائیوں نے بھی طریقے بنائے ہیں کوئی دونے طریقے بنائے ذکر ایسے بنائے وہ کہتے ہیں جی آپ اللہ کو پیٹ جائیں اوپر پردہ ڈال لیں اور اس طرح کی نظر دل پہ لگائیں تو یہ دل صاف ہو جائے کوئی اور طرح کے وظائف جن کا قرآن اور سنت میں ذکر نہیں کہتے ہیں ان سے دل کی صفائی ہو جائے گی اتنی صفائی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آکر رہے گا اور اس سے بڑھ کر اتنی صفائی آپ کی ہو جائے گی آپ اور اللہ ایک ہو جائے گی یہ تذکیہ نفس ہو جائے پھر نہ آپ کو نماز کی ضرورت ہے نہ سجدہ کرنے کی ضرورت ہے جب آپ اللہ ہو گئے اتنا آپ کا دل صاف ہو گیا کہ آپ اللہ ہی ہو اور کئی لوگ دل کی صفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرنٹ لگاؤ اور کرنٹ لگ جاتا ہے اور جس کو لگ جائے اس کا دل صاف ہو ہے وہ دل صاف ہو ہے تو یہ سارے شیطانی طریق ہے اور عمرہ کو طریق ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف طریق فطرت کے خلاف ہدایت کے خلاف ہیں اللہ اس امت کو ان شیطانی وسوسوں اور شیطانی طریقوں سے بچا کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیہ نفس کے طریقے بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر دائیں اور وہ کیا ہے کہ دل کو آپ نے صاف کرنا ہے تو سب سے پہلے خالق اور مالک کی پہچان اور محبت اپنے دل میں پیدا کریں اس کی پہچان پیدا کریں کہ اللہ کیا ہے دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ کی معرفت سے اللہ کی محبت سے اور اللہ کی محبت یہ پیدا ہوتی ہے اللہ کی پہچان سے اور اللہ کی پہچان کس سے ہوتی ہے اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفات سے پیدا ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ ماشاء اللہ کئی پرگرام میں نے اشتہار پڑھے تھے کہ اللہ تعالی کی اسماء اور صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کیسے کروانی ہے آپ اس کے چان سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے بھئی جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ بڑا نیک ہے بڑے اخلاق والا ہے بڑا خدمت گزار ہے جب ان چیزوں کی معلومات ہوں گی تو ہمارے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو جائے گی کیوں میں یہ ماشاء اللہ قرآن کا حافظ ہے یہ قرآن کا تاری ہے اس کا اخلاق بڑا چاہ ہے اور یہ طرح بھی پڑاتا ہے لوگوں کو حدیث سناتا ہے جب یہ معلومات ملیں گی تو ہمارے دل میں اس وچے کی محبت پیدا ہوگی اب اللہ کی محبت ہمارے دل میں کب پیدا ہوگی جب اللہ کی پہچان ہو اور اللہ کی پہچان اللہ کی صفات سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کیا ہے اللہ کی صفات کیا ہے اور نام کا معنی کیا کئی لوگ نے نام تو یاد کر لیے وہ جو لکھے ہوئے ہیں اگرچہ وہ بھی اس میں کچھ اسما ایسے ہیں جو ثابت نہیں یہ جو قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں کچھ نام وہ ہے جو ثابت نہیں تو ثابت نام ان کو یاد کریں ان کا معنی یاد کریں اس کے مطابق اپنا پیتہ اور زندگی بنائیں تاکہ اللہ کی پہچان ہو تو اللہ کی محبت پیدا ہو تو دل کی صفائی ہوتی ہے تذکیہ نفس کی کی محبت اور معرفت سے خالی ہو اس دل کے اندر کبھی بھی صفائی نہیں ہو سکتی اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ مخلوم میں دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ سب سے زیادہ محبت پیدا ہو وہ سچے ہیں رسول ہیں سادت ہیں ان کی ہر بات حق ہے اور دل میں سب سے بڑھ کر ان کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے اور ان کے ساتھیوں کی صحابہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے رسول اللہ سے محبت ہے تو محبوب کے جو محبوب ہیں وہ بھی ہمارے محبوب ہوتے ہیں گی نہیں محبوب کے دشمن وہ ہمارے دشمن یہ تو سیدھی سی بات ہے رسول اللہ کے محبوب ہمارے محبوب ہیں صحابہ کرام اور اسواز متحرات ہماری امی ہیں ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور ان کی عزمت اور رسول اللہ سلم کی اولاد آل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت رسول اللہ سلم کے صحابہ اول نمبر سے لے کر آخری صحابی تک اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ہم ان کے ساتھ درجات میں تو فرق ہے لیکن محبت اور ایمان میں کوئی فرق نہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں سیدونا سیدونا امیر معمیہ ہے رضی اللہ تعالی اور جن صحابہ کی آپس میں جنگیں بھی ہوئے ہیں ان کی اپنی اپنی سمجھ کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے نصیق ہمارے دل میں سارے محبوب ہیں اور سارے جنتی ہیں ہم کسی کا نام لیں تو ہمارے دل میں جلل نہیں ہونی چاہئے اور اگر کسی ایک صاحب کی کا نام لیں اور دل کے اندر نفر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ دل نجس ہے اور اس دل کے اندر محمد کی محبت مکمل نہیں ہے یہ کئی لوگوں کو میں نے آزمایا وہاں یوکے میں میں ایک درس دیا اچھا قدر تھی جو کیمریس یونیورسٹی میں وہاں درس ہمارے جو مسلمان وہاں پڑھتے درس دیں تو درس کا موضوع قدر تھی یہ تسکیہ نفس تسکیہ نفس تھا تو میں نے بطور ایک علامت میں نے کہا چلو یہ تھوڑا سا چیک بھی کرنے میں نے کہا کہ محبوب کے محبوب محبوب ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں بلا استثناء ازواج موت حراب وہ جنتی ہیں اور فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے سارے صحابہ وہ جنتی ہیں ہمارے محبوب ہیں میں نے کہا میں ایک نام لے کر دیکھتا ہوں وہ تجربہ کرنا تو میں نے کہا کہ سید امیر معاوی جنتی ہیں خلیفہ تور مسلمین ہیں جن کی بیعت حضرت حسن نے کی قاتل وحی ہیں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ نے جنت کی بشارت دی اور ان کے لئے دعائیں کی ہیں تو دو ساتھی کھڑے ہوں کہتے کہ آپ نے امیر معاوی کا نام لیا ہے تو ابو بکر کا نام لے دیتے میں کہا ابو بکر کا پتا تھا کہ کوئی امتحان نہیں ہوگا میں نے تو چک کیا دل کے دل کے اندر پر چک کیا ہے کہ نفاق ہے یا نہیں ہے یہ تقسیم ہم نے کہا سے کی ہوئی ہے تو دل کی صفائی اللہ سے بہت اللہ کے رسول سے بہت صحابہ سے بہت اور قرآن مجید یہ اللہ کی کلام اس کی تلاو اور رسول اللہ صلی احادیث ان پر ایمان اور ان کی صداقت ان پر عمل اور مسنون ازگار کے ساتھ یہ دل کی صفائی ہوتی ہے اور سب سے بڑا ذکر وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے قرآن کی تلاوت کریں اللہ سے محبت کریں قرآن سے جڑیں اور دل کا تسکیہ اگر قرآن اور زنت سے کریں گے تو اس کا تسکیہ ہوگا اگر قرآن اور زنت کو چھوڑ کر کوئی اور چیزوں سے آپ کوئی ذکر سے کوئی کرنٹ لگانے سے کوئی یوکہ سے کوئی اور چیزوں سے تسکیہ کریں گے تو یہ اور زیادہ گندہ اور بیمار ہوتا جائے گا میں آخر صرف آپ کو صلاتا ہوں امام حسن پسی رحمہ اللہ کا رب بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہم نشانی دیکھ لینا پہچان لیں وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں تین چیزیں اگر کوئی شخص ان تین چیزوں میں حلاوت اس کو ملتی ہے مٹھاس خوشی راحت ملتی ہے تین چیزوں میں تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا دل صاف ہے اور سلامت ہے صحیح ہے تین چیزیں ایک نماز کہ وہ نماز کی طرف اس کا دل کھینچا چلا جاتا ہے اس کو راحت ملتی ہو لذت ملتی ہو نماز پڑھنے سے لذت یہ نہ ہو کہ دو ترہ بھی پڑھ دیکھ ہے یہ کھینچ صاحب نے تو دو مٹ لبا کر دی ہے یہ دس مٹ آج لیٹ ہو گئے سون قرآن رہا ہے نماز روک رمضان کر رہا ہے ہر دو رنگت کے بعد اس کی نظر گھڑی پا روتی ہے اور کھینچ صاحب سے کہتا ہے کھینچ صاحب ذرا گیر لگاؤ یعنی چوتھا یا پانچ آج کل کہتے چھٹے گیر بھی آگے کئی گاڑی میں ہمیں تو گیر اور گنوں کی سمجھ نہیں آتی دیکھ میں ویسے آپ سے سواب کرتا ہوں اس کو تکلیف کیا ہے یہ مجھے بات اس کو کیا تکلیف ہر دو رکعت کے بعد گڑی دیکھ کتنا آٹھ ہیں گڑی دیکھ رہے ایک ایک سب سپیڈ تیز کرو سن قرآن رہا ہے پڑ نماز رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے راب کو ایک رکعت میں حضرت مزیفہ کہتے میں سات گھڑا تھا ایک رکعت میں آپ نے سورت مقرع پڑی پھر آپ نے سورت نساء شروع کر دی پھر سورت آل عمران شروع کر دی یہ سوا پانس بارے بنتے ہیں کیوں بھی ایک رکعت رمضان کی سوا پانس بارے پھر آپ نے رکوع کیا تو جتنا لبہ آپ کا قیام تھا اتنا لبہ رکوع تھا اور جتنا لبہ رکوع اور قیام قیام تھا اتنا لبہ سجدہ تھا آپ میں قرآن کرام بیٹھے ہیں سوا پانس بارے کتنے ٹائم میں پڑھے جاتے ہیں اگر تھوڑا سا تیز تیز بھی پڑھے تو کیا بھئی دو گھنٹ دو گھنٹ کا قیام تھا دو گھنٹ کا رکوع تھا اور دو گھنٹ کا سجدہ تھا ان کو لذت آتی تھی نماز پڑھ نماز میں لذت آئے آپ فرص نماز پڑھ لئے کہتے دل نہیں چاہتا جی گرمی لگ رہی دی دور لگ رہی سمجھ لیں کہ دل بیمار بھی ہے اور نفاق بھی ہے تو سب سے پہلی چیز نشانی دیکھ لیں کہ نماز میں لذت اور راحت ہے یا کراہت اور نفرت اور تنگی ہے دوسری چیز تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت یہ امام حسن بسری رحمہ اللہ نے یہ سارا خلاصہ نکالا قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے سنتے لذت محسوس ہو رہی راحت مٹھاس محسوس ہو رہی اور تیسی چیز دعا کہ آپ دعا کرتے ہیں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ ہاتھ نیچے کریں مانتے ہی جائیں باتیں کرتے ہی جائیں کرتے ہی جائیں بھئی اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کب شپ لگا لیں دو گھنٹے چلو آجو فارغ ہے آجو کب شپ لگا لیں اللہ سے دعا میں محاجات کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اپنے دکھ اور پریشانیاں وہ اللہ سے شیئر کر رہے ہیں جو خالق اور مالک ہے مشکل کشاہ ہے تو دعا میں اگر لذت اور رہت آئے ان تین چیزوں میں تو وہ فرماتے ہے فافدو فنزمو کہ اس کو اچھی طرح پکڑ لو یہ ایمان ہے اور یہ دل کی سلامتی ہے اور فرماتے ہیں اگر ان تین چیزوں میں لذت نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری شقاوت اور برباتی کا کوئی راستہ وہ بند نہیں ہے بلکہ فَإِنَّ عَوَابَ الْخَيْرِ عَوَابَ الْخَيْرِ قُلَّهَ مُحْلَقَ کہ نیکی اور اچھائی کے سارے تروازے آپ کے اوپر بند ہیں غلط فہمی میں نہ رہے اللہ حضور جلال ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے ہمارے دلوں کی صفائی کر دے نیکی کا شوق اللہ ہمارے پیدا عبادت میں نماز میں لذت اور راحت نصیب فرما دے جام رمضان ہے روسے ہیں تلاوت قرآن ہے نوافر ہیں ان کے اندر اللہ شوق پڑھا دے لذت پیدا کر دے آمین وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحانك اللہ وبرحمد اشہدو ان لا الہ الا انت استغفر واتو ویلے